دوستو پیاس عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں لیکن پیاس کے بہت سارے پہتے ہیں پیاس صرف ایسے نہیں بلکہ یہ قدرت کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے بہت بڑے گفت بنا کے بے جائے یہ خام خام سالنوں میں اس میں سمیل کے لیے خشبو کے لیے نہیں کرتے بلکہ یہ مختلف پرانے زمانے کے حکیم لوگ جو ہے نا طبیب لوگ جو ہے وہ اس کا استعمال بتاتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ یہ اتنے استعمال ہوا جس طرح لیسن ہے پیاز ہے اسی طرح لاؤنگ لاچی گرم مسالہ زیرہ ہو گیا اس کو ہم اس طرح استعمال بسیکلی وہاں سے شروع ہوا تھا لیکن آپ انہیں اس کا استعمال ایسے بڑھا ہے کہ یہ ہمارے کھانوں کا حصہ بن گیا ہے ہمارے سالم کا ہماری روزمرہ کھراک کا حصہ بن گیا ہے تو پیاز کا پانی پیاز کا رس جو ہے نا وہ جنسی کمزوری کے لیے انتہائی لا جواب ہے پیاز کا رس ایک کلو ایک کلو شہد لیں اور ان کو گرم کریں اور جب یہ پانی پیاز کا پانی ختم ہو جائے صرف شہد باقی رہ جائے تو پھر اس کو اتار لیں ٹھنڈہ ہونے پر محفوظ کر لیں جب یہ محفوظ کر لیں تو پھر اس کو ایک چمچ صبح ایک چمچ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور چالیس دن گن تک استعمال کرنا ہے اس سے انشاءاللہ طرح آپ کے جسم میں ایک نئی طاقت نیگی جوانی ہوگی آپ کے انرجائٹک ہوں گے اس کو ہر مرد اور دونوں استعمال کر سکتے ہیں نوجوان بھی استعمال کر سکتے ہیں بزرگ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر عمر کے آدمی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک خالص ٹیٹس ہے اس میں کوئی چیز کی ملاور نہیں آپ اپنے ہاتھ سے تیار کریں گے پیاز کا پانی نکالنے کے لیے آپ اس کو گرائنڈ کریں گے جس طرح گاجر جوس نکالتے ہیں ویسے نکالیں گے اور شہد خالص لینا ہے اور اس کو کم اس کم چالیس دن استعمال کریں ایک چمہ صبح شام نین گرم دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ اس کا بہترین ریزارٹ ہے یہ آپ کو صحت مند بنا دے گا آپ کے مسلس پٹھے عام جسمانی کمزوری اور آپ کے نظام حازمہ کی بہترے کے لیے بھی انتہائی لا جواب